کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دستبردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جی اس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سمیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے بیکوز ہیز نوٹ الیکٹیٹ تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹس رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹڈ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹس کو نقصان ہوا ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی تھی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگے اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچوڑ رہے ہیں یہ کونسی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹی ہوں پی ڈی اے میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے کٹھے ہونی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہونی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے ہیں کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کریں انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں ڈالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹیندھ ہمینڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمین ایس کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ حشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہوا بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ ہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ایم اے کا کیا کام ہے پی ڈی ایم اے کا یہی کام ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا ہے جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے ہیں اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے ہیں جعفرہ بار ڈسٹرکٹ کھیر سر کینال پہ آ جائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے ہیں سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رکھ ریگولیٹر ایسر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکن مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ہے میں نے بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہی حکومت خواب خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں ایس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn lices ہوں بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس irrigation آپ اس sdo ان کو آپ responsible کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ ہمارے losses آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابڈہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جنابے سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں order in the house please honorable member اگر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنے اپنے سیٹوں پر تشریف رکھیں thank you sir sir اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں n65 کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے feasibility کے لیے جو جیکمہ باد سے ڈاڈر تک ہے sir وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ already government نے 2004 میں land بھی acquire کی ہوئی ہے تو وہاں تو اس انہوں کو foreign کام شروع کرنا چاہیے land acquire ہو گئی ہے ڈیرہ مراجم علی کا پچھلی government نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جنابے سپیکر کیے کہ delaying کیوں ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ delaying tactics پھر ہر government بولتی ہے کہ جی ہمیں بلوچستان کے لیے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج government آج بلوچستان کی اس house میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز کوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس government کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جنابے سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائی کھولیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دس بردار ہوا ہوں جس سے میری اسیاسی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جی اس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے بیکوز ہی اس نوٹ الیکٹیٹ تو میری اس ہاؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹس رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹیٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹس کو نقصان ہوا ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی تھی سر سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہو گئے اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کونسی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوں پی ڈی اے میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے کٹھے ہونی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہونی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جنابی سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کرنے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں ڈالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے ہیں نہ وہ پرائیس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹین تھا ہمینڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمین ایس کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہوا بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبائی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ایم اے کا کیا کام ہے پی ڈی ایم اے کا یہی کام ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا ہے جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے ہیں اور سب سے زیادہ افیکٹ کون ہو رہے ہیں جعفرہ بار ڈسٹرکٹ کھیر سر کینال پہ آ جائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے ہیں سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رک ریگولیٹر ہے سر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارہ کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ گربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ہے میں نے بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ ہی حکومت خواہ کے خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کانا ہیز کو ہے کانا پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn lices ہوں بجلی کی چوری ہو آپ اس SE آپ اس irrigation آپ اس SDO ان کو آپ responsible کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ جی ہماری losses آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو 80 فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابڈا کبھی سیدھا نہیں ہوگا جنابے سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں order in the house پلیز honorable member تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنے اپنے سیٹوں پر تشریف رکھیں thank you sir sir اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں n65 کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے feasibility کے لیے جو جیکمہ باد سے ڈادر تک ہے sir وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ already government نے 2004 میں land بھی acquire کی ہوئی ہے تو وہاں تو اس انہوں کو foreign کام شروع کرنا چاہیے land acquire ہو گئی ہے ڈیرہ مراجم علی کا پچھلی government نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب اس فکر یہ delaying کی ہوتا ہے بلوستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ delaying tactics پھر ہر government بولتی ہے کہ جی ہمیں بلوستان کے لیے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج government آج بلوستان کی اس house میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوستان کی ساری پارٹیز کوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوستان کے حقوق کی بات کریں جنابے سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائک کھولیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دستبردار بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جی اس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سمیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے بیکوز ہیز نوٹ الیکٹڈ تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹس رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹڈ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹس کو نقصان ہوئے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہو گئے اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچوڑ رہے ہیں یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوں پی ڈی اے میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کرنے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہ واری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائیس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ایر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹیندھ ہمینڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمین ایس کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہوا بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبائی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ایم اے کا کیا کام ہے پی ڈی ایم اے کا یہی کام ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا ہے جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے ہیں اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے ہیں جعفرہ بار ڈسٹرکٹ کھیر سر کینال پہ آ جائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے ہیں سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رک رک ریگولیٹر ہے سر اپنا شکارپورڈ ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ہے میں نے بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ ہی حکومت خواہ کے خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں ایس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn lices ہوں بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس irrigation آپ اس sdo ان کو آپ responsible کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ جی ہماری losses آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابڈا کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں order in ڈی house please honorable member تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں thank you sir sir اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں n65 کے لیے 5 کرو روپیہ رکھا گیا ہے feasibility کے لیے جو جیک ماباد سے ڈاڈر تک ہے sir وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ already government نے 2004 میں land بھی acquire کی ہوئی ہے تو وہاں تو اس انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے land acquire ہو گئی ہے دیرہ مراجم علی کا پچھلی government نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کی دیلینگ کی ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ جی ہمیں بلوچستان کے لیے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز کوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹن کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں عمران خان زندہ آباد میر صاحب کا مائک کھولیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دستبردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جی اس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سمیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو بکوز ہی نوٹ الیکٹڈ تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹڈ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگے اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کی ہے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ ہم آئیں گے آ کے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے عوام کو نچور رہے یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹی ہیں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹی ہوں پی ڈی ام یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لئے کٹھے ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لئے کٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جنابی سپیکر اس گورمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کریں انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹیندھ ہمینڈمنٹ صوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا صوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمینیز کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ ہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ام اے کا کیا کام ہے جب ڈی آسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ افیکٹ کون ہو رہے جعفرہ بار ڈسٹرکٹ کھیر سر کینال پہ آ جائیں وہاں پہ ظلم ہم ہمارے ساتھ کون کر رہے سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رکھ رکھ ریگولیٹر ریگولیٹر ایسر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لگیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ میں بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ ہکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی کیس کو ہے کان پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses by why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لون لائسز ہو بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو لائسز ہوں ان کو آپ کہیں کہ جی ہمارے لائسز آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک یو سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں ان سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بلیٹی کے لیے جو جیک ماباد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کی دیلینگ کی ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوچستان کے لئے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ہاؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز کام پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ عدا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائک کھولیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دست بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سمیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے بکوز ہی نوٹ الیکٹ تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سر سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگے اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹی ہوں پی ڈی ای یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے کٹھے ہونی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہونی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈ نہیں تھی آج لوڈ سپیکر اس گورمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کریں انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپی لیٹر تک چلا جائے آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں صوبوں کے پاس لیکن افسوس صوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈیسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹیندھ ہمینڈمنٹ صوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا صوبوں نے ڈیسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمینیز کا کام ہے کہ ہم جائے نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام جناب سپیکر جعفر آباد بلوچسنان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ ہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ایم اے کا کیا کام ہے پی ڈی ایم اے کا یہ ہی کام ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفر آباد ڈسٹرکٹ کھیر سر کھینال پہ آجائیں وہاں پہ ظلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سند پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤ وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سند گئے رک رک ریگولیٹر ریگولیٹر ہے سر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سند ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایز ایز سٹنگ ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابدہ کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کان پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابدہ doing they are doing nothing load shedding line losses why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn lices ہو بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس irrigation آپ اس ڈی ہو ان کو آپ responsible کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ جی ہمارے losses آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو 80% چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر in ڈی ہاؤس پلیز آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر دیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کی دلینگ کی ہوتا بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوچستان کے لئے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ما شاء اللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئید ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ عدا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائیک کھولیں سر سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دستبردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فری لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آکے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کہا کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب آلی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی تھی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہو گیا اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کی ہے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاتی ہیں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوں پی ڈی اے یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے کٹھے ہوئی ہیں عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہوئی ہیں آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کرنے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائیس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈیسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹیندھ ہمینڈمنٹ صوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا صوبوں نے ڈیسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمینیز کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ حشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ایم اے کا کیا کام ہے پی ڈی ایم اے کا یہی کام ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے ہیں اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے ہیں جعفرہ باد ڈیسٹرکٹ کھیر سر کینال پہ آ جائیں وہاں پہ جلم ہمارے ساتھ کون کر رہے ہیں سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رکھ ریگولیٹر ریگولیٹر ایسر اپنا شکارپور ڈیسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ازالہ سٹنگ میں بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابدہ کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابدہ doing they are doing nothing load shedding line losses بھائی why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn lices ہو بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس irrigation آپ اس ڈی ہو ان کو آپ responsible کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ جی ہمارے losses آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ٹی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز ہونریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ٹی پی میں ان سکسٹی فائف کے لیے پانچ جو جیکمہ باد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو اس انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہوگئی ہے دیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب اس فیکر کی دیلینگ کیوں ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوچستان کے لیے بہت دکھ درد ہے کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ہاؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں عمران خان زندہ آباد میر صاحب کا مائی کھولیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دستبردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کے پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنظیہ ہس کہا کہ جیس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سمیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے پبلک میں جانا نہیں کسی کو جواب دے نہیں آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب آلی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہو گئے اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے عوام کو نچوڑ رہے یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب آلی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹی ہیں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹی ہوں پی ڈی اے یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جنابی سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کرنے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹین ایمیڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈسٹرک لیول پہ اپنے اختیارات دیے نہیں دیے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگ نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمینیز کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہوا بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ ہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ایم اے کا کیا کام ہے پی ڈی ایم اے کا یہی کام ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے ہیں اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے ہیں جعفراباد ڈسٹرکٹ کھیر سر کھینال پہ آجائیں وہاں پہ ظلم ہمارے ساتھ کون کر رہے ہیں سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رکھ ریگولیٹر ہے سر اپنا شکار پور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایز ایز طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses by why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn lices ہو بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ ہمارے losses آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں این سکسٹی فائیف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزیبیلیٹی کے لیے جو جیکمہ باد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو اس انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب اس فیکر کیے دیلینگ کیوں ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوچستان کے لیے بہت دکھ درد ہے کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاء اللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائی کھلیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دست بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جی اس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سمیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سر سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگے اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوں پیڈیے میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے کٹھے ہونی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہونی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کرنے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں ڈالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہ واری نہیں نبھا رہے نہ وہ price control کر رہے ہیں نہ ہماری جو bureaucracy ہے provincial divisional district اپنے air condition کمروں میں بیٹھے ہوئے نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے 18th amendment سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے district level پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے local government کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو funding نہیں دیتے ہیں کیا ہم MNS کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں یہ local government کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلو چسنان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ ہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ایم اے کا کیا کام ہے جب ڈی آسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کروے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے ہیں اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے ہیں جعفرہ بار ڈسٹرکٹ خیر سر کھینال پہ آ جائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے ہیں سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رک رک ریگولیٹر ریگولیٹر ایسر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ایمین بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابدہ کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابدہ doing they are doing nothing load shedding line losses by why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لون لائس بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ ہمارے losses آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر دفعہ پی ایس ڈی پی میں ان سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزیبلیٹی کے لیے جو جیکمہ باد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو انہوں کو فورن کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے دیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کیے دیلینگ کیوں ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز کوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ واری آئید ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں عمران خان زندہ آباد میر صاحب کا مائک کھولیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دست پردار ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جی اس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سمیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو بکوز ہی نوٹ الیکٹ تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے پبلک میں آنا نہیں ہے کسی کو جواب دن نہیں آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگے اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے عوام کو نچور رہے یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوں پی ڈی میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لئے کٹھے ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لئے کٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس اتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کرنے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں ڈالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹیندھ ہمینڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمینیز کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ حشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ ہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ایم اے کا کیا کام ہے پی ڈی ایم اے کا یہی کام ہے جب ڈی جاستر آتا ہے کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفرہ باد ڈسٹرک کھیر سر کینال پہ آ جائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سند پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سند گئے رک رک ریگولیٹر ریگولیٹر ہے سر اپنا شکار پور ڈسٹرک میں وہاں پہ سند ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لگیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ میں بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پچھنے والا نہیں ہے صوبہ ہکومت خواہ کے خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses by why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn lices ہو بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو لوسز ہوں ان کو آپ کہیں کہ ہمارے لوسز آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں ان سکسٹی فائف کے لیے پانچ کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے فیزیبلیٹی کے لیے جو جیکمہ باد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو اس انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے دیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کی دیلینگ کی ہوتا ہے بلوشتان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوشتان کے لیے بہت دکھ درد ہے کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوشتان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوشتان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوشتان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوشتان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوشتان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوشتان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں عمران خان زندہ آباد میر صاحب کا مائک کھولیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دس بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگا ہے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب آلی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی تھی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگیا اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آ کے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاتی ہیں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوں پی ڈی ای میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے کٹھے ہونی ہیں عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہونی ہیں آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کر رہے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈیسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹین ہمینمنٹ صوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا صوبوں نے ڈیسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیے نہیں دیے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمینیز کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچ سنان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ حشر ہو رہے خریف میں ہمارے کاشت کار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ ہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ایم اے کا کیا کام ہے جب ڈی آسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفرہ بار ڈسٹرکٹ کھیر سر کینال پہ آ جائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سند پرسو وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سند گئے رکھ رکھ ریگولیٹر ریگولیٹر ایسر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سند ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ایمین بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn lices ہوں بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ responsible کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ جی ہماری losses آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو 80 فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں ان سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بلیٹی کے لیے جو جیک ماباد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو اس انہوں کو فورن کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے دیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جنا پہ سپیکر کی ہے کہ دلینگ کی ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ ڈیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوچستان کے لئے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاء اللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز کوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ عادہ کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائیک کھلیں سر سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دستبردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کہ کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سمیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے because he is not elected تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک non elected آدمی کو اپنا finance minister لگایا ہے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے تو public میں آنا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا time پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب آلی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی تھی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگے اتنے اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب آلی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹی ہیں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹی ہوئی پی ڈی اے یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جنابی سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کریں انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں ڈالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹین ہمینڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگ نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمینیز کا کام ہے ہم جائے نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچسران کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ حشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہوا بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی امی کا کیا کام ہے پی ڈی امی کا یہی کام ہے جب ڈی آسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا رہے ہیں جناب جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفراباد ڈسٹرکٹ کھیر سر کہنال پہ آ جائیں وہاں پہ جلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سند پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سند گئے رک رک ریگولیٹر ریگولیٹر ایسر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سند ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لگیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر میں بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses by why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn lices ہوں آپ اس irrigation آپ اس sdo ان کو آپ responsible کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ ہمارے losses آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو 80% چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی سٹی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تین کیو سر سر اس دفعہ پی ایس ٹی پی میں ان سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بلیٹی کے لیے جو جیک ماباد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر یہ دلینگ کی ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دلینگ کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں عمران خان زندہ آباد میر صاحب کا مائی کھولیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے آپ نے استیفے سے دست بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھر پور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹس رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹڈ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹس کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگیا اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آ کے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس یہ کون سی پولیسی ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹی ہیں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوں پی ڈی ای میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے کھٹھی ہوئی ہے عوام کا خون چوس کے لیے کٹھے ہوئی ہیں آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہئے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کر انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسیٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹین ہمینڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جنا بیاب سے کیا سوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمینیز کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جنا سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبائی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی اے کا کیا کام ہے جب ڈی جاستر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھ ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفر آباد ڈسٹرکٹ خیر سر کینال پہ آجائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رکھ رکھ ریگولیٹر ہے سر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لگیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ہے میں بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہا پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses by why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لون لائس بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو losses ہو ان کو آپ کہیں کہ ہمارے losses آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہو گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہو گا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان ڈی ہاؤس پلیز ہون ریول میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں این سکس ٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیز بلیٹی کے لیے جو جیک ماباد سے ڈاڈر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے دیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کی دیلینگ کی ہوتا ہے بلوشتان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوشتان کے لیے بہت دکھ بلوشتان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوشتان کی ساری پارٹیز کوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوشتان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوشتان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں آپ بتا دو کہ بلوشتان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوشتان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائیک کھلیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دست بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جیس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سمیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی بکوز ہی نوٹ الیکٹ تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہوا ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی تھی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگے اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوں پیڈیے میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے کٹھے ہونی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہونی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جنابی سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کریں انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا سٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں ڈالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے ہیں نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹیندھ ہمینڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمینیس کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبائی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ایم اے کا کیا کام ہے پی ڈی ایم اے کا یہی کام ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفرہ بار ڈیسٹرکٹ سندھ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابدہ کے اوپر آتے ہیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ٹی پی میں این سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بلیٹی کے لیے جو جیک ماباد سے ڈاڈر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو سنوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے دیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ جی ہمیں بلوچستان کے لئے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ہاؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ عدا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائی کھولیں سر تینک یو سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دست بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جیس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹس رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹس کو نقصان ہوئے ہیں کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگے اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے عوام کو نچور رہے یہ کون سی پولیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوں پی ڈی اے میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لئے کٹھے ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لئے کٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس اتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کریں انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں ڈالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہ واری نہیں نبھا رہے نہ وہ price control کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے provincial divisional district اپنے air condition کمروں میں بیٹھے ہوئے نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے 18th amendment سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے district level پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگ نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمین ایس کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہے خریف میں ہمارے کاشتگار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبائی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ای اے کا کیا کام ہے پی ڈی ای اے کا یہی کام ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفرہ بار ڈسٹرکٹ کھیر سر کینال پہ آجائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سند پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سند گئے رک رک ریگولیٹر ریگولیٹر ہے سر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سند ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایز ایز سٹنگ پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابدا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کان پتہ نہیں میپ کو ہے وٹ اس وابدا ڈوئنگ دیر ڈوئنگ لور شڈنگ لائن لاس بھائی وائی فور وٹ میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لائن 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 بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپانسبل کریں جو لاس ان کو آپ کہیں کہ ہماری لاس آپ پورے کر کر دے جب ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جنابے سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنے اپنے سیٹوں پر تشریف رکھیں سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں این سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزیبلیٹی کے لیے جو جیکمہ باد سے ڈاڈر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو اس انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے ڈیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر یہ دیلینگ کیوں ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ ڈیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ جی ہمیں بلوچستان کے لیے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئیت ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جنابے سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائی کھولیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دست بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جی اس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے بیکوز ہیز نوٹ الیکٹیٹ تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹس رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹیٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹس کو نقصان ہوئے ہیں کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب عالی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی تھی سر سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہو گئے اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آ کے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کونسی پالیسیز ہیں جناب عالی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹی ہوں پیڈی اے میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے کٹھے ہونی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہونی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ دھائی مہینے پہلے اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کرنے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستا کریں آپ گھی کو سستا کریں ڈالوں کو سستا کریں آپ چینی کو سستا کریں آپ اپنا سبزیات کو سستا کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹین تھہ ہمینڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمین ایس کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ ہشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہوا بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبائی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ایم اے کا کیا کام ہے پی ڈی ایم اے کا یہی کام ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے ہیں اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے ہیں جعفرہ بار ڈسٹرکٹ خیر سر کینال پہ آ جائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے ہیں سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رکھ ریگولیٹر ہے سر اپنا شکارپورڈ ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارہ کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لگیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ہے میں نے بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ ہی حکومت خواہ کے خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کانا ہیس کو ہے کانا پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses by why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn lices ہوں بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس irrigation آپ اس sdo ان کو آپ responsible کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ جی ہمارے losses آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابڈا کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں این سکسٹی فائف کے لیے پانچ کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے فیزیبیلیٹی کے لیے جو جیک ماباد سے ڈاڈر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو اس انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے دیرہ مراجع مالی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کی دیلینگ کی ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوچستان کے لیے بہت دکھ درد ہے کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز کوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئید ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں عمران خان زندہ آباد میر صاحب کا مائک کھولیں سر سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آ کے اپنے استیفے سے دست بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ سانو ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارا ہوگا جناب آلی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی تھی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگے اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آ کے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے عوام کو نچور رہے یہ کونسی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاتی ہیں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹی ہوئی پی ڈی ای میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جنابی سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کریں انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے ہیں نہ وہ پرائیس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹیندھ ہمینڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمین ایس کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبائی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ایم اے کا کیا کام ہے پی ڈی ایم اے کا یہی کام ہے جب ڈیجاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفرہ بار ڈیسٹرکٹ کھیر سر کینال پہ آ جائیں وہاں پہ ظلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سند پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سند گئے رک رک ریگولیٹر ریگولیٹر ایسر اپنا شکارپور ڈیسٹرکٹ میں وہاں پہ سند ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایس 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 بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کان پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn lices ہو بجلی کی چوری ہو آپ اس ایس آپ اس irrigation آپ اس sdo ان کو آپ responsible کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ ہمارے losses آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو 80% چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان ڈی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک یو سر سر اس دفعہ پی ایس ٹی پی میں این سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بلیٹی کے لیے جو جیک ماباد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو اس انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب اس فکر کی دیلین کی ہوتا ہے بلوشتان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلین ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوشتان کے لیے بہت دکھ درد ہے کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوشتان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوشتان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوشتان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوشتان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوشتان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوشتان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائیک کھولیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دستبردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جی اس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب آلی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگے اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے عوام کو یہ کونسی پولیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوں پیڈی اے یہ کیا پاکستان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے اکھٹھی ہونی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہونی ہیں آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ مہینے پہلے روپے لیٹر روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائیس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹین ہمینمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمینیس کا کام ہے کہ ہم جہاں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ حشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبائی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ایم اے کا کیا کام ہے پی ڈی ایم اے کا یہی کام ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے ہیں اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے ہیں جعفراباد ڈیسٹرکٹ کھیر سر کھینال پہ آجائیں وہاں پہ ظلم ہمارے ساتھ کون کر رہے ہیں سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رکھ ریگولیٹر ریگولیٹر ہے سر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لگیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایز ایز میں بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ ہکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses by why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لون لائسز ہو بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ responsible کریں جو losses ہو ان کو آپ کہیں کہ ہمارے losses آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان ڈی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک یو سر سر اس دفعہ پی ایس ٹی پی میں این سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بیلیٹی کے لیے جو جیک ماباد سے ڈاڈر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی نہ چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے ڈیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کی دیلینگ کی ہوتا ہے بلوشتان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوشتان کے لئے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوشتان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوشتان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوشتان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوشتان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوشتان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوشتان کے حقوق کی بات آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائی کھولیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پسا کے اپنے استیفے دستبردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جی اس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی بکوز ہی نوٹ الیکٹ تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہوا ہے اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے عوام کو نچور رہے یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹی ہیں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹی ہوئی پی ڈی اے یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں دھائی مہینے پہلے اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کر رہے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں ڈالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈیسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹین ایمینمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈیسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ ہشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ ہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی اے کا کیا کام ہے پی ڈی اے کا یہ ہی کام ہے جب ڈی جاستر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ افیکٹ کون ہو رہے جعفراباد ڈسٹرکٹ کھیر سر کینال پہ آجائیں وہاں پہ ظلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رکھ رکھ ریگولیٹر ریگولیٹر ہے سر اپنا شکار ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایز ایز سٹنگ ایمین بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابدہ کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی کیس کو ہے کان پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابدہ doing they are doing nothing load shedding line losses why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn lices ہوں بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ ہمارے losses آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو 80% چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنری میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں این سکسٹی فائی کے لیے پانچ کرو روپیہ ڈاڈر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے دیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر یہ دیلینگ کی ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ جی ہمیں بلوچستان کے لیے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاء اللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائیک کھلیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دست بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بھاگ ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کہا کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے بکوز ہی نوٹ الیکٹیٹ تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹیٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہوا ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہو گیا اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کی ہے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا رہے ہیں یہ کون سی پولیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پارٹی ہیں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوں پی ڈی اے میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے کھٹھی ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کھٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہئے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کرنے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں ڈالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈیسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹیندھ ہمینڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈیسٹرک لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایم این ایس کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جنابی سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبائی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ام اے کا کیا کام ہے پی ڈی ام اے کا یہی کام ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے ہیں اور سب سے زیادہ افیکٹ کون ہو رہے ہیں جعفرہ آباد ڈسٹرکٹ کھیر سر کہنال پہ آ جائیں وہاں پہ ظلم ہمارے ساتھ کون کر رہے ہیں سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رک رک ریگولیٹر ریگولیٹر ریسر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ایمین بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ ہکومت خواہ کے خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابدہ کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابدہ doing they are doing nothing load shedding line losses بھائی why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn لائس بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی جو ان کو آپ responsible کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ جی ہماری losses آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جنابے سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں این سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بیلیٹی کے لیے جو جیکمہ باد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر یہ دیلینگ کیوں ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ جی ہمیں بلوچستان کے لیے بہت دکھ درد ہے کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں آپ بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں عمران خان زندہ آباد میر صاحب کا مائک کھلیں سر تینک یو سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے آپ نے استیفے سے دست بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کہ کہا کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے بکوز ہی نوٹ الیکٹیٹ تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹیٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی تھی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگیا اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کی ہے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے عوام کو نچور رہے یہ کون سی پولیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاتییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوئی پی ڈی اے میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے کھٹھی ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کھٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کریں انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سا روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسیٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھارے نہ وہ پرائیس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈیسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹین تھ امینڈمنٹ صوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا صوبوں نے ڈیسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمین ایس کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ ہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ای ای کا کیا کام ہے پی ڈی ای 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 یہ ہی کام ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہئے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے ہو رہے جعفراباد ڈسٹرکٹ کھیر سر کینال پہ آجائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے موتبرین سندھ گئے رک رک ریگولیٹر ریگولیٹر ہے سر اپنا شکار پور ڈسٹرک میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ایمین بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابدا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابدا doing they are doing nothing load shedding line losses by why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لون لائسز ہوں بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ ہماری losses آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنے اپنے سیٹوں پر ترشیف رکھیں سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں این سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بیلیٹی کے لیے جو جیک ماباد سے ڈاڈر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے دیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جنا پہ سپکر کی دیلینگ کی ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوچستان کے لئے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں آت بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جنابے سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں عمران خان زندہ بعد میر صاحب کا مائک کھولیں سر تینک سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دس بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھر پور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹڈ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہوا ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب آلی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی تھی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگیا اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کی ہے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آ کے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاتی ہیں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹی ہوئی پیڈی اے یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کر رہے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں ڈالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں صوبوں کے پاس لیکن افسوس صوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹیندھ ہمینڈمنٹ صوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا صوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیے نہیں دیے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمین ایس کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی امی کا کیا کام ہے جب ڈی جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے ہیں اور سب سے زیادہ زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے ہیں جعفر آباد ڈسٹرکٹ خیر سر کہنال پہ آ جائیں وہاں پہ ظلم ہمارے ساتھ کون کر رہے ہیں سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رکھ رکھ ریگولیٹر ریگولیٹر ریسر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ایمین بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ ہکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابدہ کے اوپر آتے ہیں جو اب یہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابدہ doing they are doing nothing load shedding line losses بھائی why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لون لائس بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ان کو آپ responsible کریں جو losses ان کو آپ کہیں کہ جی ہمارے losses آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں order in the house please honorable member تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینکیو سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں n65 کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بلیٹی کے لیے جو جیک ماباد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ already government نے 2004 میں land بھی acquire کی ہوئی ہے تو وہاں تو انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے land acquire ہو گئی ہے پچھلی government نے بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر یہ delaying کی ہوتا ہے بلوشتان کا جب بھی مسئلہ delaying tactics پھر ہر government بولتی ہے کہ ہمیں بلوشتان کے لیے بہت دکھ درد ہے کوئی government آج بلوشتان کی اس house میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاء اللہ بلوشتان کی ساری parties کوم پرست parties آزاد امیدوار اس government کا حصہ ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ واری آئد ہوتی ہے بلوشتان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوشتان کی ورنہ ان parties کو میں بتا دو کہ بلوشتان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوشتان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ شکریہ آدھا کرتا ہوں اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ایمین بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی کیس کو ہے کان پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses بھائی why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لون لائسز ہو بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ ہمارے losses آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جنابے سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر آرڈر دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تین کیو سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں این سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بلیٹی کے لیے جو جیک آرڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہوگئی ہے دیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کیے دلینگ کیوں ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوچستان کے لئے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ما شاء اللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں عمران خان زندہ بعد میر صاحب کا مائک کھولیں سر تینک سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دست بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھر پور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جی اس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سمیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹڈ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزار رہا ہوگا جناب آلی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی تھی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہو گیا اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کی ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کون سی پولیسیز ہیں جناب آلی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پارٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوئی پیڈی اے میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں دھائی مہینے پہلے اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کریں انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائیس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹین ہمینمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈسٹرک لیول پہ اپنے اختیارات دیے نہیں دیے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمین ایس کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلو چسنان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ام اے کا کیا کام ہے جب ڈی آسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفرہ بار ڈیسٹرکٹ کھیر سر کینال پہ آ جائیں وہاں پہ جلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رک رک ریگولیٹر ریگولیٹر ایسر اپنا شکارپور ڈیسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لگیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ایمین بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ ہکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابدہ کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لائن لائسز ہوں بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو لائسز ہوں ان کو آپ کہیں کہ ہمارے لائسز آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز ہون ریول میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں این سکسٹی فائی کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بیلیٹی کے لیے جو جیک ماباد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو سنوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے دیرہ مراجع مالی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب اس فکر یہ دیلینگ کیوں ہوتا ہے بلوشتان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوشتان کے لئے بہت دکھ درد ہے کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوشتان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوشتان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوشتان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوشتان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں بتا دو کہ بلوشتان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوشتان کے حقوق کی بات کریں جنابی سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں عمران خان زندہ بعد میر صاحب کا مائک کھولیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے آپ نے استیفے سے دس بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھر پور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے because he is not elected تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک non elected آدمی کو اپنا finance minister لگا ہے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہوا ہے کیونکہ اس نے تو public میں آنا نہیں ہے public میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا time پاس کرے گا جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب آلی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی تھی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہو گیا اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب آلی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاتی ہیں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹی ہوئی پی ڈی اے میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں ڈالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائیس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹین ہمینمنٹ صوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا صوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیے نہیں دیے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمین ایس کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبائی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ام اے کا کیا کام ہے پی ڈی ام اے کا یہی کام ہے جب ڈیجاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفرہ بار ڈیسٹرکٹ خیر سر کینال پہ آ جائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤ وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رک رک ریگولیٹر ریگولیٹر ایسر اپنا شکارپور ڈیسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارہ کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلو بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ہے میں بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابدا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لون لائس ہو بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو لوسز ہوں ان کو آپ کہیں کہ جی ہمارے لوسز آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدا کبھی آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنے اپنے سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ٹی پی میں این سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بلیٹی کے لیے جو جیک ماباد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے دیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب اس فکر کی دیلینگ کی ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہم بلوچستان کے لیے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاء اللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائک کھولیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے آپ نے استیفے سے دست بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوئے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جیس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے آپ گھی اسڈیو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو لوسز ہوں ان کو آپ کہیں کہ جی ہماری لوسز آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو 80 فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنے اپنے سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں این سکس ٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیز بیلیٹی کے لیے جو جیک ماباد سے ڈاڈر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کی دیلینگ کی ہوتا بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوچستان کے لئے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ما شاء اللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں آپ بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ عادہ کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائک کھولیں سر تینک سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دس بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایسی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگیا اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کی ہے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے عوام کو نچور رہے یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوں پیڈیے میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لئے کٹھے ہونی ہے عوام کا خون چوسنے کے لئے کٹھے ہونی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کرنے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپی لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈیسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹین ہمینڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈیسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمینیز کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ ہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ام اے کا کیا کام ہے پی ڈی اے کا یہ ہی کام ہے جب ڈی جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے ہیں اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے ہیں جعفراباد ڈسٹرکٹ کھیر سر کہنال پہ آ جائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے ہیں سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رک رک ریگولیٹر ریگولیٹر ہے سر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ہے میں بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ ہکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses بھائی why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لون لائسز ہوں بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایرگیشن آپ اس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو لائسز ہوں ان کو آپ کہیں کہ ہمارے لائسز آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز ہون ریول میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں این سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بلیٹی کے لیے جو جیکمہ باد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو اس انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے ڈیرہ مراجع مالی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کیے دیلینگ کیوں ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوچستان کے لیے بہت دکھ درد ہیں اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز کوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئید ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں آپ بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائیک کھلیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دستبردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آج کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹس رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹڈ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹس کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب آلی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سر سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب آلی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹی ہے جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹی ہوں پی ڈی اے یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے کٹھے ہونی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہونی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ دھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کر رہے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈیسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹین ہمینڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈیسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمین ایس کا کام ہے کہ ہم جائے نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچسنان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ حشر خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ای میں کا کیا کام ہے پی ڈی ای میں کا یہی کام ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا ہے جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ازار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے ہیں اور سب سے زیادہ افیکٹ کون ہو رہے ہیں جعفرہ بار ڈیسٹرکٹ خیر سر کینال پہ آ جائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے ہیں سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رک رک ریگولیٹر 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 ایسر اپنا شکارپور ڈیسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایسر سٹنگ ایمینے بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ ہکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں ایس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses by why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn لائس ہوں بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو لائسز ہوں ان کو آپ کہیں کہ جی ہماری لائسز آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سیسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بلیٹی کے لیے جو جیکمہ باد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو آزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو سنوں کو فورن کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کی دیلینگ کی ہوتا ہے بلوشتان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوشتان کے لئے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوشتان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوشتان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوشتان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوشتان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوشتان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوشتان کے حقوق کی بات کریں جنابی سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائک کھلیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دست بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھر پور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سمیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے بیکوز ہی اس نوٹ الیکٹیٹ تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ ہم سب نے نون الیکٹڈ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو بازہ نہیں لگا سکتے بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب آلی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سر سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہو گیا اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کی ہے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آ کے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب آلی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹی ہیں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوں پی ڈی اے یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے کٹھے ہوئی ہیں عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہوئی ہیں آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جنابی سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کرنے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈیسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹیندھ ہمینڈمنٹ صوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا صوبوں نے ڈیسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمینیز کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ ہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ام اے کا کیا کام ہے پی ڈی اے اراتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفر آباد ڈسٹرکٹ کھیر سر کینال پہ آجائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رک رک ریگولیٹر ریگولیٹر ہے سر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول رہے میں بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابدا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابدا doing they are doing nothing load shedding line losses بھائی why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn لائسز ہوں بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایرگیشن آپ اس ایس ڈیو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو لائسز ہوں ان کو آپ کہیں کہ جی ہمارے لائسز آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں این سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بلیٹی کے لیے جو جیکمہ باد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کی دیلینگ کی ہوتا ہے بلوشتان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوشتان کے لیے بہت دکھ درد ہے کوئی دکھ درد گورنمنٹ آج بلوشتان کی اس ہاؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوشتان کی ساری پارٹیز کوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوشتان کو لک آفٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوشتان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوشتان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوشتان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائک کھلیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دست بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کہا کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹڈ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب آلی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی تھی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کی ہے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب آلی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پارٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوئی پیڈی ایم یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جنابی سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کرنے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھارے نہ وہ پرائیس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈیسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹیندھ ہمینمنٹ صوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا صوبوں نے ڈیسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمینیز کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچ اسران کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ ہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی امی کا کیا کام ہے اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رکھ ریگولیٹر ریگولیٹر ایسر اپنا شکارپور ڈسٹرک میں وہاں سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ایمین بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کان پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses by why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لون لائسز ہو بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو losses ہو ان کو آپ کہیں کہ ہمارے losses آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہو گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر 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 سر سر اس دفعہ پی ایس ٹی پی میں این سکسٹی فائف کے لئے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بلیٹی کے لئے جو جیک ماباد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آرڈر آرڈی گورنمنٹ نے دو آزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو اس انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے دیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کی دیلینگ کی ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ جی ہم یہ بلوچستان کے لیے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ہاؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹل کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں عمران خان زندہ آباد میر صاحب کا مائک کھلیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دستبردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جی اس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سمیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سر سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہو گئے اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آ کے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹی ہوں پی ڈی اے یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے کٹھے ہونی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہونی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے یونی سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کریں انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈیسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹیندھ ہمینڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈیسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمینیس کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ایم اے کا کیا کام ہے پی ڈی ایم اے کا یہی کام ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفرہ بار ڈیسٹرکٹ کھیر سر کینال پہ آجائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سند پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سند گئے رکھ رکھ ریگولیٹر ریگولیٹر ہے سر اپنا شکارپور ڈیسٹرکٹ میں وہاں پہ سند ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ میں بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ ہکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses by why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لون لائسز ہو بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو لائسز ہوں ان کو آپ کہیں کہ ہماری لائسز آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز ہون ریول میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں این سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بلیٹی کے لیے جو جیکمہ باد سے ڈادر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو سنوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کی دیلینگ کی ہوتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوچستان کے لیے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ہاؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں عمران خان زندہ آباد میر صاحب کا مائک کھلیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دست پردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب آلی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سر سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج گورنمنٹ نے کی ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب آلی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پارٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹی ہوئی پی ڈی اے یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی آج لوڈ شیڈنگ ہے جنابی سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کرنے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سا روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈیسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹین ہمینڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈیسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے دیتے ہیں کیا ہم ایمینیز کا کام ہے کہ ہم جہاں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ حشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ ہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ام اے کا کیا کام ہے پی ڈی اے کے یہی کام ہے جب ڈی دی آسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہئے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفر آباد ڈسٹرکٹ کھیر سر کہنال پہ آ جائیں وہاں پہ جلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سند پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سند گئے رک رک ریگولیٹر ریگولیٹر ایسر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سند ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لگیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ میں بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کان پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses by why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لون لائسز ہو بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو لائسز ہوں ان کو آپ کہیں کہ ہمارے لائسز آپ پورے کر دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں این سکسٹی فائف کے لیے پانچ ڈاڈر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو اس انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے دیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب اس فیکر کی دیلینگ کی ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوچستان کے لیے بہت دکھ درد ہے کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ہاؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں عمران خان زندہ آباد میر صاحب کا مائک کھلیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے آپ نے استیفے سے دس بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے بیکاوز ہی نوٹ الیکٹیٹ تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹڈ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہو ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگیا اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے عوام کو نچور رہے یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹی ہوں پی ڈی ای یہ کیا پاکستان کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے کھٹی ہوئی ہے عوام کا خون چوس کے لیے کھٹے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہئے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے یہ بات آپ نوٹ کرنے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹین ہمینڈمنٹ سوبوں کو اشتیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جنا باپ سے کیا سوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمینیز کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام جناب سپیکر جعفر آباد بلوچ سنان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ ہشر ہو رہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہوا بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ ہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ایم اے کا کیا کام ہے پی ڈی ایم اے کا یہی کام ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفرہ باد ڈسٹرکٹ کھیر سر کینال پہ آجائیں وہاں پہ جلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سند پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سند گئے رک رک ریگولیٹر ریگولیٹر ایسر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سند ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایس ایس سٹنگ میں بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn lices ہو بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس irrigation آپ اس sd ہو ان کو آپ responsible کریں جو losses ہو ان کو آپ کہیں کہ جی ہماری losses آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان ڈی ہاؤس پلیز ہونریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنے اپنے سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ٹی پی میں این سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بلیٹی کے لیے جو جیکمہ باد سے ڈاڈر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ گورنمنٹ نے 2004 میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو اس انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب اس فکر کی دیلینگ کی ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوچستان کے لئے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں عمران خان زندہ بعد میر صاحب کا مائک کھولیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دستبردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھر پور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جیس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹس رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹڈ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس ہوگا آکھ آکھ عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کون سی پولیسی ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹی ہیں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوں پی ڈی اے یہ کیا پاکستان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے اکھٹھی ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کھٹھے ہوئی ہیں آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہئے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کر رہے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپی لیٹر تک چلا جائے آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں ڈالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈیسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹیندھ ہمینڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈیسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمین ایس کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ام اے کا کیا کام ہے جب ڈی آسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفرہ باد ڈیسٹرکٹ کھیر سر کینال پہ آ جائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رکھ رکھ ریگولیٹر ریگولیٹر ایسر اپنا شکارپور ڈیسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ہے میں بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابدہ کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کان پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابدہ doing they are doing nothing load shedding line losses why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی lawn lices ہو بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس irrigation آپ اس sd ہو ان کو آپ responsible کریں جو losses ہو ان کو آپ کہیں کہ جی ہمارے losses آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو 80 فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنریبل میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں این سکسٹی فائف کے لیے پانچ کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بلیٹی کے لیے جو جیک ماباد سے ڈاڈر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو اس انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہوگئی ہے دیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کی دیلینگ کی ہوتا ہے بلوچستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوچستان کے لیے بہت دکھ درد ہے کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز کوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائک کھلیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دست بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ پیٹرول کو کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جیس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ اس کو نقصان ہوا ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہو گیا اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کی ہے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے عوام کو نچور رہے یہ کونسی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوں پی ڈی ام یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہئے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کرنے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپی لیٹر تک چلا جائے آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈیسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹیندھ ہمینڈمنٹ سوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا سوبوں نے ڈیسٹرکٹ کیا کام ہے ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچسران کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ حشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبائی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ام اے کا کیا کام ہے پی ڈی اے کے یہی کام ہے جب ڈی دی آسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہئے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفر آباد ڈسٹرکٹ کھیر سر کھینال پہ آ جائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رک رک ریگولیٹر ریگولیٹر ایسر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ایمین بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں خواب خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابدا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابدا doing they are doing nothing load shedding line losses by why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لون لائسز ہوں بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ ہمارے losses آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز ہون ریول میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر ترشیف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ٹی پی میں این سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بیلیٹی کے لیے جو جیک ماباد سے ڈاڈر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو اس انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے دیرہ مراجم علی کا پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو کہ ہمیں بلوچستان کے لئے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوچستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوچستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوچستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوچستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوچستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ عدا کرتا ہوں عمران خان زندہ بعد میر صاحب کا مائک کھلیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے آپ نے استیفے سے دست بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھر پور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جیس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے بڑھیں گی بڑھیں گی بڑھیں گی بڑھیں گی چلا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگیا اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے عوام کو نچور رہے یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹی ہوں پی ڈی اے میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہئے کہ عوام یہ بات آپ نوٹ کریں انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل یہ چار سو روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں سوبوں کے پاس لیکن افسوس سوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹین امینڈمنٹ صوبوں کو اشتیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جنا باب سے کیا صوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمینیز کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ دھشر ہو رہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہو بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبہ ہی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ام اے کا کیا کام ہے جب ڈی ایسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا جنا سپیکر آج یہ پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے جعفر آباد ڈسٹرکٹ کھیر سر کینال پہ آ جائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے سند پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سند گئے رک رک ریگولیٹر ریگولیٹر ایسر اپنا شکارپور ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ سند ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ میں بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابدہ کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابدہ doing they are doing nothing load shedding line losses by why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لون لائس بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ ریسپونسبل کریں جو losses ہوں ان کو آپ کہیں کہ ہمارے losses آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابدہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا جناب سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آنری میمبر تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینک سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں این سکس ٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزی بیلیٹی کے لیے جو جیک ماباد سے ڈاڈر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں لینڈ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے تو وہاں تو انہوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے پچھلی گورنمنٹ نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کی دیلینگ کی ہوتا ہے بلوستان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ ڈیلینگ ٹیکٹکس پھر ہر گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوستان کے لئے بہت دکھ درد ہیں کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج گورنمنٹ آج بلوستان کی اس ساؤس میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاءاللہ بلوستان کی ساری پارٹیز قوم پرست پارٹیز آزاد امیدوار اس گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوستان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوستان کی ورنہ ان پارٹیز کو میں یاد بتا دو کہ بلوستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوستان کے حقوق کی بات کریں جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ عدا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات میر صاحب کا مائک کھولیں سر تینک یو سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دست بردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساگ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کہا کہ جس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سمیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے بیکوز ہی نوٹ الیکٹیٹ تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹ رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹیٹ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹ کو نقصان ہوا ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی تھی سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہوگے اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کی ہے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے عوام کو نچور رہے یہ کون سی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹی ہوں پی ڈی اے میں یہ کیا سپیکر ڈی